بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے ساتھے بیٹھنے کے قومن اپنے شامنہ میں ان تماماں اپنے شکریہ دا کرتا ہوں قرنوڈ اگرک stad کانفرنس کو بڑی خامنے پوری بھی تک لفظ پیمت آت کیا ہوں کچھ بھی باتیں اگرمی ریمی ملابین اپنے تمام اگرکس کے ساتھ میں تک نہ چاہوں گا سب سے بہتی بات کہ چکری شاکدلہ صاحب نے ایک بات کہی کہ جو نعرے یہاں پہ ساتھی لگا رہے ہیں ان نعروں میں کچھ قوموں کی نام آرے ہیں مجھے وہ نام بھی گوھار نہیں میرا قائد ایک ہے میرا رہبر ایک ہے ڈاکٹر احمد مالک بلوش چونکہ آج ورکروں کے جو سبابات اپنے قائدین سے اور قائدین کی کچھ باتیں اپنے ورکر کے لئے ہیں آج کے ورکر کا مقصد یہی ہے باقی تمام جب تک بلوش کون سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرتا ایک سنجیدہ فکر سوچ اپنے ذہن میں نہیں ڈالتا اپنا رویہ اپنے عمل کو سنجیدہ نہیں کرتا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جلسہ کوئی بڑا کانفرنس کوئی بڑا اشتماع ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے آج جتنی ذمہ داری نیشنل فارٹی کے قائدین کی کاندوں پر ہے اتنی ذمہ داری اس وار میں بیٹھے اس سٹیج میں بیٹھے ہر ورکر کے کاندے پر خدا را آج دلستان جس نیش پہ کڑا ہے اور جس سنت رمہ دوا ہے جہاں اندرونی قوتیں بھی اس کو روش کھانے کی ٹھان بیٹھے ہیں جہاں بیومی آنکھ بھی اس کی بڑھ لگی ہوئی ہے ایسی صورت میں ایک سنجیدہ قوم باشور قوم بھی اپنے قوم اپنے سرزمین پہ دفاع کر سکی ہے آج تمام قوموں کے ساتھ ہمارا کوئی اتلاف نہیں ہے جب مختار بچہ صاحب اسٹیج پہ آئے جس طرح ان کا استقبال کیا گیا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو بھی خوشی ہوئی اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی خوشی کہ ہال میں بیٹھے ہوئے ہر ساتھی اس بات کو جان چکا ہے کہ مغیر بلوچ پشتوں اتحاد کے ہم اپنے حبو کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات چھوٹی سی بات ہے کہ اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ساتھی میں کوشش کے یہاں پہ ہال میں بیٹھ کے کہ ہم مادر زبان میں اس سسلے کو اس گانفرنس کو چلائیں میں سمجھتا ہوں نیشنل پارٹی صرف بلوچوں کی پارٹی نہیں ہے اس وقت فال میں بیٹھے ہوئے اس وقت فال میں بیٹھے ہوئے تمام قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں موجود ہیں تو ہم ایسے لینگویج میں ایسے زبان میں بات کریں تاکہ ان کو پتا لگے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں اگر میں گرامی میں شمع ہو جاؤں بلوچ کوئی بلوچوں میں شمع ہو جائے کوئی بشتوں میں شمع ہو جائے تو اس طرح میں بھی سمجھتا ہوں جم آپ اپنی بات مطمئن طور پر سمجھ سکیں جس طرح میں نے گزارش کی ورکرز کی کانوں پہ بہت بڑا ایک بوچ نہ سویت اس کرپ گورنمنٹ کو آگے آنے سے رحمے کی لیے بلکہ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچ قوم بلوستان کی پر جو ایک مصیبت آگے ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ورکر کو اپنے علاقے میں اپنے علاقوں کی لوگوں کے لیے مشہل راہ کی طرح اس میں بننا ہے اپنے لوگوں کو اس میں گائٹ کرنا ہے سریسن کی طرف لانا ہے سری پاٹی کی طرف لانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے وقت میں ہم اپنی جانمال کا تحفظ کرسکیں بلوچ ماندر وطن کا تحفظ کرسکیں اپنی مہوں کی عزت کا جناب تحفظ کرسکیں کیوں مسخ شدہ واشی دنے میں کل کرو سکیں ہماری بکا مکمل تورسی میں کہ سونے کا وقت جا چکا ہے جاگنے کا وقت آ چکا ہے آپ میرے لیے اس حال میں ہر پیٹ منتا بیٹھ ہوگو میرے لیے ایک قائد ہے وہ ایک قائدانہ رول اپنے علاقے میں اپنے لوگوں میں ادا کر سکتا ہے اور اس نے ادا کرنا ہے اگر اگر کوئی رول ادا کرنے میں خدا ناکام ہوتا ہے تو یقین ان اس کی اثرات ہم سب پہ پڑھیں گے اس کا ادنیازہ ہم سب کو بکت نہ پڑے گا جو ہم اس وقت سار سالوں سے پینٹ سار سالوں سے جو بلوچ انتشار کا شکار ہے بلوچ مزالل کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے ہم اتفاق نہیں ہیں ہم سنسیتہ نہیں ہیں سنسیتہ ہونے کا وقت آ چکا ہے میرے تمام یہاں کو جتنے میرے بھائی ورکرز بیٹے ہیں میرے لیے قابل قدر ہے قابل اعترام ہے اس چیز کو جان لے حالات کی حساسیت کو بے جان لے اور ان کے کاندوں پہ جو اس وقت ایک پارڈی کا ایک قوم کا ایک علاقے کا بوجھ رٹھا ہوا ہے اس بوجھ کو بڑے باستلائیت ترکیس اس کو سبب کریں اور اس کام کو بہت محنت کے ساتھ بہت لگن کے ساتھ قربانی کے ساتھ آگے لے کے جائے یقیناً جس طرح ساتھیوں نے کہا کہ نیشن پارٹی میں اس کے ورکرز سے دیکھ کر اور اس کے قائدی میں تک جتنے لوگ ہیں اللہ کے حضر سے باقردار لوگ باستلائیت لوگ ایماندار لوگ تو یقیناً اللہ تعالی نے آپ کو ایسے قائدی میں واضح ہیں میں سمجھتا ہوں ان پی جتنا فخر کے لئے کام ہوں آخرین میں تمام پر برزر رہاں کو تشکر رکھتے ہیں ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے برپور ترازی اس کانفرنس کو شرکت کی اور اس کانفرنس کو کامر بنے رہا بہت محنت